حبیب اللہ صلاة و سلام الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الْأَمِينَ معزز و محترم محتشم معباب آج دی ایک خوبصورت محفل مقدس جدی اندر ساڑھی سبتی خوشبختی ہے کہ ایسی متبرک رات دی اندر انعقاد پذیر ہے کہ جدی نسبت امام امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب لی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دینار آپ دی ولادت با سعادت دی نسبت والی تیرہ رجب شرطی با برکت راتے اللہ کریم مولا علی مرتضاد فیضان مقدس تو سنسپن و مالا مال فرمائے اسٹیج دے موجود اس محفل دی صدارت فرمارن آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب موسوی قازمی آپ اسٹیج دے جلوگر نے دوسری زیارت کر رہے ہو اور اونہ دینار حضرت پیر سفیان شاہ صاحب بی اسٹیج تشریف رخدن باقی سعدات اکرام علماء اکرام موجود نے محفل مقدس جیڑیے وہ ویسے دیکھی جائے نسبت دعتبار نہ مکمل ہو چکی ہے ناچ شریف ہوئی منقبت مولا مرتضا ہر ایک نے اپنی محبت اظہار کی تھے اگر تھوڑی دیر تسی توجہ کرو کہ میں چند جملے اپنی طرف ہو بارگاہ مرتضا دیندر حاضری لگوانے واسطے پیش کر سکا اے بارگاہ اکدس ہوئے جتے ملائکہ وی سر جھکا کیا اندن اے بارگاہ ہوئے جتے تمام اصحاب پیغمبر بارگاہ ہوئے جدہ عدب خود مصطفیٰ سکھان دین اے بارگاہ ہوئے جدی خود محبت حضور پہلے کر دین پھر حضور اپنی امت نو سکھان دین پھر خود ارشاد بھی فرمان دین علی پاک بھی ذات مقدس ایسی بلند ترین ذاتے کہ جدہ عدب بھی حضور سن سکھا رہے ہیں کہ میرے علی نال کس طرح پیش اونے ہیں جدے نال محبت بھی خود حضور سکھا رہے ہیں مولا علی مرتزا شیرِ خدا حلطہ دے فضائل میرے تو پہلے تقریر دے اعتبار نالوی تسیہ آباب نے سمات فرمائے میں عرض کیتا ہے صرف اس بارگاہ اکدس لندر حاضری لگوان ہے حضرتِ مولا مرتزا شیرِ خدا حلطہ آپ ایسی ہستین جنہ نال اللہ دے حبیب بے حد محبت فرمان دیں اور اس محبت دے اظہار حضور ہر موقع تے ارشاد فرمان دیں تو سی دیکھو اسی اہلِ سنتاں اور اہلِ نسبت لوگاں صحابہ اکرام رضوان اللہِ اجمعین دا بڑا مقام میں بہت مرتبہ جڑا ایک مرتبہ حضور دی مجلس دے اندر بیٹھے ہیں زہ تصور کرے آلی دا مقام کتنا بلندے جڑا صحابی حضور دی محفل جو ایک لمحے بیٹھے نہ اس نے نماز پڑھی نہ روزہ رکھیا ٹائم نہیں ملیا زندگی نے ٹائم نہیں دی تا آئے میدان جہاد چو ادنا و زیادہ جنگ حضور دے مخالف لڑیئے لیکن جنگ دے دوران اونا دی نگاہ حضور دے چہرہ ودہات گئی اونا دے دل نے گواہی دی تی اے محمد کریم دا چہرہ اے کسے صادق تے امین دا چہرہ اپنی سوارین دوڑایا اور اس جنگ چو نکل کی حضور دی بارگاہ چاہے اور آقا کریم دے یدلہ والے ہاتھتے قلمہ پڑیا فرارس کی تی حضور جڑی میں جنگ آپ دے مخالف لڑی اور اے زاری زندگی آپ دے مخالفت دے اندر گزاریئے او دے واسد شرمندہ اگر کرم فرما دیو تو میرے گناہ مافو جان فرمایا اللہ نے میرے قلمہ دے اندر برکت رکھی یہ جڑا مشرق اسنو پڑ لوے اللہ اس دے جسم نو گناہ ہوا تو پاک کر دین دے اسنو جنت عطا کر دے اے جنتی بشار سن کے نکلے اور میدان جہاد کی اندر شہید ہو گئے جو دو شہدادیاں لاشن اٹھانے دا حق حضور نے خود عطا فرمایا تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اس بندے دے جستے آق دستے قریب حضور نے فرمایا لوگو میں گواہی دینا اے میرے رب کی توحید اتے ایمان لے کے آئے میں محمد کی رسالت اتے ایمان لے کے آیا اے بندے دے جسم نو اٹھاؤ باقی شہداد نال اے دی تدفین کر دیو حروضور اے دی زندگی دے معاملات فرمایا اللہ نے معاف کر دی تن اجے نماز نہیں پڑی اجے روزہ نہیں رکھیا اجے حج نہیں کیتا اجے کوئی عمال حسنہ نہیں کیتے ایک لمحہ بارگاہ مصطفیٰ دی اندر آیا سہی سے رسالت آسل کر کے نکلیا اور اللہ دی حبیب نے فرمایا اے جنہ جس مقام اٹھتی ہوئے گا جتے میرے باقی صحابہ شہید جس مقام اٹھتی ہونگے اوٹھے یہ موجود ہوئے گا حضور اے اس نے تے عبادت کوئی نہیں جیتی فرمایا عبادت دکل نہیں صحبت دکل نہیں جڑا بارگاہ رسالت کے اندر چند لمحے چند لمحے آ جائے اللہ کریم و صحبت دی وجہ نار اوٹھا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کرے کہ باچونے والے غوش کتب ابدال اوٹھے نالین تک نہ پہنچکن اندازہ کرو اس علیہ جڑا تیرا رجب نو کہا پیتے جوز کے اندر آیا اپنی پہلی نظر دینا چہرہ ود دعا دیکھے اور جس نے حضور اپنے جدلہ والے ہاتھ پتے اٹھان پہلی غذا خود مصطفیٰ اتا کرن کہ جدو مصطفیٰ اس دنیا تو چلے جان سرکار کی لہنچو جڑا بندہ آخری نکلے او دا نام علی ابن ابی تالیب ہوئے ذرا اپنے ذہن اور اپنی عقیدت اور اپنے دل دے نہ سوچے اس علی دا مقام کتنا بلند ہوئے گا اس علی دا کائنات جو کون سانی ہو سکتے جس علی پدائش تو لے کے مصطفیٰ دے ویسال تک ہر لمحے صحبتِ مصطفیٰ مجسر آئی جس نے زبانِ رسالتِ محاک جو ہر لمحے اپنی فضیلت بھی سونی اپنا مقام بھی سونیاں پر تکبر نہیں کیتا بل ہر مرتبہ اللہ دی حبیبتی آتا ہوتے اللہ دا شکر بھی ادا کر دے کہ مصطفیٰ دی عطاوت سے راضے بھی ہوں دے کہ حضور نے قانون بنا دیتا تاکہ قیامت تک کوئی بندہ میرے علی دی محبت تو غافل نہ ہوئے فرماے لوگو قیامت تک مومن دی پہچان روے گا میرا علی دا نام جس میں احفل دے اندر علی دا نام آجائے اگر چہرے ہاں تک مسکرات ہوئے تو سمجھے مومن بھی نے حلالی بھی نے اگر چہرے بناوٹ انہاں بھی اتر جائے سمجھے لوگان دا تعلق ایمان ناروی نہیں تو لوگان دا تعلق حلال دے ناروی موجود نہیں ہے بیٹھ کے اپنے آپ نو عالم کہکے علی دی ذات نو تول دیں علی دی ذات نو ناب دیں جس نو مصطفیٰ خود اتنا بلند کر کے گئیں کہ اصحاب پیغمبر بھی اگر انہاں دے دل دے اندر انہاں دی محبت ہوئے تھی انہاں دا مقامی صحابیت والا رانت ہے اے میں گل بڑی ترکڑی کرن لگا مشکل ہو جائے گا ناس بھی لوگان واسطے علی دا اگر بغز اصحاب دل چو بھی آ جائے تو اللہ انہاں کڑو بھی یہ ٹائٹل لل نہیں گئے اور اے دے اتر میں ایک دلیل عرض کرن لگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے مسجد نبی پاک دے اندر ایک صحابی اس وڑے جے مسلمان مومنیں صحابی آیا حضور کو پر چند لمحے تو بعد اللہ کریم نے ٹائٹل واپس لے پچھے جائے اس نے نماز دا انکار کیتے ہیں اس نے روزے دا انکار کیتے ہیں اس نے حج دا انکار کیتے ہیں کی نہیں ہوتے نہیں کیتا پھر انکار کس چیز دا کیتا جیدے تو ایمان نہیں ریا اخی انکار تے اس گل دا کیتا اس کے اس نے علیہ ان جو مولا نہیں منیا جو مصطفیٰ نے بنایا بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ میں اے دے اکتے پوری دلیل دینا چاہنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے وہ بندہ آیا اس نے کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تُسا سن کیا خدان منو اسا بغیر خدان دے کیو خدان منے تُسا کیا من رسول منو اسا در رسول منے تُسا کیا کتاب قرآن اللہ رہے بے اسا اس نو منے مون تُسی گل کر دیو اپنے چاچے دے بیٹے دی تے گل ساڑے کو نہیں مننی جاندی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اتنی دیر تک نہیں بول دا جتنی دیر تک میرا رب نہیں فرمان دا تین کیڑا معاملہ پیش آئے اس نے اپنی تلوار کٹی حضور دے سامنے تے اس نے کہا اس تلوار دے اتتے بھی کافران دا مشرکان دا خون لگ گئے اگر ٹائٹل دینے دیواری آجائیے من کن تو مولا تے اے دے چو کسی ہور دا نام لیں گے آئی تُسا کسی ہور دا نام نہیں لیا اپنے چاچے دے بیٹے علی دا نام لیے آج علی ابن ابھی طالب دا نام لیے تے اے ساڑے کو گوارہ نہیں فرمایا اگرے گوارہ نہیں ہے اللہ نے پھر دھوٹا ایمان دیوی ضرورت نہیں اے بندہ نکلے اس مجلس چو اس محفل چو تے بیٹھا اپنی سواری ہوتے تے سواری ہوتے آسمان تو پتھر برسے جڑے دے سر چو لگے اور اے دی دبر چو نکلے تے اے بندے دی حلاکت ہو گئی حضور تک پیغام پہنچیا اے واحد بہت بخت آدمی ہے جدے مرنے ہوتے مصطفیٰ مسکرائے نے قیامت تک مصطفیٰ نے دسے جڑا علی دا نہیں اور محمد ابھی نہیں تے جڑا علی دا ہے اور محمد ابھی ہے تے جڑا علی دے بوکس دے اندر مر جائے او دے مرنے ہوتے حضور لو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نہ ہی حضور پریشان ہوندے نے نہ ہی سرکار دے دل مبارکہ اکدست اندر کوئی بہت پیدا ہوندے بلکہ آقا کریم نے بوکسِ علی دے مرن والے دے اندر تبصم فرما کے قیامت تک لوگاں دست دیا بوکسِ علی والا ہوئے او دی زندگی دے نار مومن نہ تعلق کوئی نہیں ہو سکتا وہ چاہے زندہ ہوئے چاہے مر جائے او دی خوشیاں تا غمیاں دے نار ساڑھا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا ساڑھا تعلق صرف ہوتے نار ہوئے گا جدا تعلق علی ابن ابھی تعلق کی ذاتِ گرامی حضرتِ علی دی ذاتِ گرامی او آلہ ذاتِ جس نو مصطفیٰ نے میارِ ایمان قرار پایا فرمایا مومن دی محفل دے اندر اگر علی دا نام لو علی دا نام لو اگر دل تے انہ دے چہرے بوجل ہو جانت فرسم جو انہ دے دینے وچھ ایمان نہیں ہے ایمان ہوتھے ہوئے گا جتے چہرہ جتے ذکرِ علی دی وجہ نہ چہرے مسکرہ پار چہرے انتے مسکرہ ٹھا جائے تسان ضرورت ہی نہیں ہے کہ علی دی نام تے کسے نہ کیے کہ سبان اللہ کو سان ضرورت ہی نہیں ہے کسے نہ کبھی ہے کہ علی دی نام تے آکھو جی سبان اللہ آکھو جی دب کے کہو یا علی جڑے یا علی والی ہونگے ہو قائنات تے کسے کونٹ بھی ہونگے ہو یا علی ہی کہنگے عیدت اللہ مولا علی مواقبی یہ ذاتِ گرامی اللہ نے قانون بنایا ہے محمد کریم جتنی دیر تک تسی موجود ہو نا اتنی دیر تک کسی عذاب نازل نہیں کرانگے پر علی واحد ہے جی دی وجہ نہ اللہ نے اس قانونوں میں تبدیل فرمایا ہے کیونکہ اللہ جان دا سی کہ کائنات چو جڑا سب بڑی ہستی حازم عام لوگاں کڑو نہیں ہووے گی ناصبیت دا انہ دے چہرہ تے غلاف ایسا موجود ہووے گا انہ کڑو علی حضم کرنا مشکل ہووے گا تو اسی علی نو اس مقام تے رکھ جائیے کہ لوگاں دا ایمانی علی تو پہچانے آجائے گا علی دی دیکھی جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر نو اللہ قریم نے اس سعادت پکشی کے کعبہ پاک دندر پیدا ہوئے میں نے ایک صاحب کہن لگے میں دربار شیف مانگٹ شیف بیٹھے ہاتھ ایک بندہ میں انہیں کہند ہے کہ حضرت علی پاک جڑے نے وہ پیدا نہیں ہوئے کعبہ دی اندر تو میں کیا کہ اگر وہ کعبہ دی اندر پیدا نہیں ہوئی نہ ہوئے پھر بھی علی فر بھی علی ہے علی فر بھی علی ہے لیکن ساڑے کو دلائل بھی نہیں ساڑے کو ساڑے اقابرین ساڑے اسلاف دے اقائد بھی کہ سن انہیں سکھایا ہے سن انہیں دس سے ہے کہ علی یوئے جیدی ولادت کعبہ چوئی ہے تو شہادت مسجد چوئی ہے کعبہ دی اندر پیدا ہون والی جیدی ہستی ہے ادھے بارے دو روایات سن مل دیا کعبہ شریف دی اندر مولا علی مرتضی شیر خدا حل تا جیدی میری نظر چو گزریان دو روایات ایک جیدی ایسی عام سننے آن علماء کرو کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اصد جیدی مولا علی پاک دی والدہ ماجدان جی کیسے مولا علی پاک دے مقدر نے ماں دا نامی فاطمہ زوجہ دا نامی فاطمہ دوجی زوجہ دا نامی فاطمہ حضرت عباس غازی عباس دی والدہ ماجدہ نامی فاطمہ انہا نے فرارس کی تھی کہ اس گھر بیچ مولا جیدی فاطمہ جچ دی سی او دا نام محمد کریم دی شہزادی سی تے او نا دا نام فاطمہ میرا نام فاطمہ نانے لیا انہا دے اسرار اٹھے انہا ام بنین کیا گیا اے انہا دے اسرار اٹھے انہا دے کہن اٹھے عدبن انہا دا غور کرے آئے اے جیدی محفل جیدی بیٹھے ہیں اسال سواب دی محفل مطبع اپنے آخرت نو سوار نواز دے جیڑے فوت ہو گئے انہا دے درجات دی بلندی دی دعا میں اس محفل چے فکرہ بولنا چاہنا علی دی بیوی بھی ہووے تے اساں سکھا رہی ہووے کہ محمد دی بیٹی فاطمہ دا ثانی علی دی بیوی بڑھ کے بھی نہیں ہو سکتا مت گمان کرے اے سیدہ پاک دے بارٹ کہ عام عورتان دی طرح عورت نے فرمایا نہیں اج لوگا نے خطا تلاش کی تھی سیدہ پاک دی ذاتی اکدس چو اے لائین بندے تو علاوہ کسی دا کم نہیں ہو سکتا کوئی سمجھے کوئی ڈھکٹر کہہ رہے کوئی عالم کہہ رہے اوہ بدبخت لائین ہے لانت تو علاوہ ہو دے کوئی ٹائٹل نہیں قیامت تک عزت والا ٹائٹل ہو دے کوڑ ہوگے گا جڑا فاطمہ تُس زہران ہر خطا تو پاک مندہ ہوگے گا خطا دا تصفر بھی ہوتی آکے اپنیاں خطامہ سامنے لے کے آئے گا فاطمہ پاک دے وجودِ اتھرمو اللہ کریم نے مصطفیٰ سرورِ کائناتی نسبتِ خاصتِ وجہنار چادرِ تطہیر جیسا وجودِ تطہیر بنائے کہ اس تطہیر والی چادر تو بھی داگ کوئی نہیں جو اس وجودِ تطہیر اتبی اللہ نے ہر داگ تو پاک فرما دیتا اے فاطمہ شان والی سن اس فاطمہ دی شانوی مولا عباس دی ماں نے سکھائی لی سن دس اید خانوادے نے کہ محبتِ حقیدت کے شہیدہ نہ آئے میں ایسے جملے میں چرز کر لگا کہ حضرتِ تیرہ رجب المرجب دے والے نار کہ مولا علی پاک دی ولادت کعبہ پاک دے اندر ہوئے دو روایات نے جنہیں عام سنی جان دی یہ پہلی روایتیں کہ حضرتِ سیدہ فاطمہ بن تیسد کعبہ پاک دا تواف کر رہی ہیں دوران تواف انہیں محسوس ہویا کہ میں کسے مقام دے اندر داخل ہو جاماں تو سیدہ اس وقت دے کعبہ پاک دے اس مقام دے اندر داخل ہو گئی ہیں اور چند لمحے بعد اللہ کریم نے انہیں شہزادہ علی عطا فرمائے ایدھے تو بھی اکھنہ سبحان اللہ سیدہ تواف کر رہی ہیں دوران تواف انہیں محسوس ہویا کہ میں کسے پردے والے مقام تے پہنچاں تو اونا نے بجائے کسے ہور مقام دا انتخاب کرنے وہ فوراں کعبہ پاک دے اندر داخل ہو گئی ہیں اللہ کریم نے کعبہ دی برکتنا اور آن والا جیڑے او دی اپنی برکتنا اور مصطفیٰ دی جیڑی خاص برکت او دی نسبتنا علین کعبہ دے جوف دے اندر پیدا فرمائے انہیں دا ظہور ہو گیا ولادت ہو گئی باسعادت ہو گئی ایک روایت ہے دوسری یہ امی امارہ دے نام تھا وہ کہنے دیا نے کہ ایسی کعبہ شریف دا جڑا حرم پاکے ادھا سہن اس سہن دے اندر مکہ دیاں کافی عورتاں بیٹھیں مرد بھی بیٹھیں لیکن ہر بندہ اپنے اپنے معاملات دے اندر مصروف ہے اس سے دوران ابو طالب آئے اپنے مکان چو نکل کے تھی انہ دے چہرے تے پریشانی پریشانی افسردہ تے حضور نے جدو اپنے چاچے جان نا دیکھیا تے حضور اپنے اس مقام توٹ کے اپنے چاچے دا استقبال فرمایا جدو حضور چل کے گئے نا استقبال کی تھا تے انہ دے ہتھ پکڑیا حضور نے امی امارہ کہنے کہ حضور نے جو انہ دا ہتھ پکڑیا تے سرورے قائنات نے فرمایا اے میرے چاچے جان تُسی پریشان کیوں تو انہ نے دا سیاد اور دی چاچی بہت بیمار ہے اور میں انہ دی بیماری دے سبب پریشان آقا کریم نے انہ دے ہاتھ نو اس طرح مضبوطی نہ پکڑیا جس طرح کوئی بندہ کس اندلاسہ دیں دے ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا تُسی یہ تھی بیٹھو میں خود اپنی چاچی دیتی مارداری کر کے آگا حضور تشریف لے کے کہہ اور سیدہ فاطمہ بنتی آسد دے ہاتھ نو حضور نے خود پکڑیا اور حضور نے انہ دے جسم نو حضور نے خود سہارہ دیتا کیونکہ میرے تو پہلے پروفیسر صاحب نے ایک جملہ کہہ رہیسان کہ فاطمہ بنتی آسد ہوئے جس نو حضور اپنی ماں کہن دے اج حضور اپنی ماں سہارہ دے رہے سہارہ دے کہ حضور خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چل دے حرم شریف واللائے اور سیدہ فاطمہ بنتی آسد نو حضور نال لے کے آئے اور حضور نے خود کعبہ شریف دہ دروازہ کھولیا اور فرمایا اپنی چاچی جان نو ایتھے بیٹھو اور اللہ کریم اس کعبہ دی برکت دینا دوہڑے تے آسانی کرے گا خود حضور نے کعبہ دہ دروازہ بند فرمایا باہر نکل گہتے انتظار فرمایا پھر اس انتظار تو بعد اللہ کریم نے علی ابن ابی طالب دہ ظہور فرمایا علی ابن ابی طالب اس کائنات جو جلوہ گر ہوئے کہ حضور اس کعبہ دے اس کعبہ دے ہجرے دی اندر سب نو پہلے داخل ہوئے اور آقا کریم نے اپنی چاچی وال اپنے ہتھن بڑھایا کہ اس شہزاد نوزور نے اپنے ہتھنے اٹھایا کہ آقا کریم نے اپنے سینے دینا لگایا پھر انن اپنی لواب دہن دینا غذا پہلی کٹی عطا فرمائی پلی ہوئے جدی پہلی غذا بھی لواب مصطفی فاطمہ تززہرا بھی ہوئے جدنا دی پہلی غذا بھی لواب مصطفی حسن بھی ہوئے جدی پہلی غذا لواب مصطفی حسین بھی ہوئے جدی پہلی غذا لواب مصطفی جے انہ دے مقابل کسی دی غزہ پہلی نوابِ مصطفیٰ ہے جے پھر قائنات جو انہ دے کوئی ہم پلا ڈونڈوں دے تلاش کرو جے ایک دے ملائکہ دلے کے انسانہ تک تمام حد بن کے اقیدت بریان نگاہ مانا اور ویک یون کہ اس گھر نو لوگ پنج تندہ گھر کہندن اس گھر نو لوگ تطہیر والا گھر کہندن اس گھرانن اللہ دی حبیب خود سکھانن کہ سکھان دے کس طرح فرمایا لوگو جس نے علی نال محبت کی تھی جس نے میری بیٹی فاطمہ نال محبت کی تھی جس نے حسن نال محبت کی تھی جس نے حسین نال محبت کی تھی فرمایا ہون نال نے اس چار نال محبت نہیں کی تھی بلکہ اس نے میں محمد دی زادنہ محبت فرما دیتی اپنی محبت حضور نے اپنی محبت حضور نے سکھائی کہ میری محبت اگر لینا چاہت دیو تو پھر حسن نال محبت کرو حسین نال محبت کرو فاطمہ تزہرانہ محبت کرو علی مرتضانہ محبت کرو اگر اس محبت دمائیار اٹھت تسی پورے اترے فرمایا ہون میری محبت نصیب ہو بے گئی ورنہ ان اچار دے بارے ہی تسی بغز رکھ کے تسن سکھاؤ کسی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تب اللہ اے انجی موت چاندے لفظہ نہیں مار کر دینے ایمان والی موت نہیں ملے گی کیونکہ محبت شرط اول ہے اس دین کے اندر مستفادی کہ حضور نے اپنی محبت تو پہلے شرط رکھی اگر میری محبت شرط اولے اس تین واسطے کہ میری محبت تو پہلے میرے حسن تو لے کے میرے حسین تو لے کے میری فاطمہ تو لے کے میری علی تک اگر محبت ہے تو فرمایا پھر میری محبت ہے اگر میری پہلی شرط نہیں ہو بے گی پھر ایمان نہیں ہو بے گا اگر ایمان نہیں ہو بے گا تو پھر انسان بکاری ہو بے گا اس کائنات دے اندر کار آمد وہ فرد ہے جیسے سینے دے اندر حسن حسین دی محبت لوگ اسنوں کوئی اور نام دین گئے تو دے لیں سنت سکھایا انہاں لوگاں نے جنہاں نے خود دے محبت کی تھی تو انہاں نے محبت کی میں کی تھی حضور دے فرمان تو کی تھی اگر حضور محبت نہ کر دے تو ابو بکر اپنے مونیاں اٹھا کہ حسین مدینہ دے بزارہ دے اندر اے لفظ نہ کہنے دے کہ لوگو اس گھرانے جیسا گھرانا کوئی نہیں انہا جیسا پاک کوئی نہیں انہا تا سانی کوئی نہیں پھر چناب عمر بن خطاب اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رہے نا فرمان دے لہا انہا دی نانی ورگی نانی لہا انہا دے دادے ورگا دادا لہا انہا دے نانے ورگا نانا لہا انہا دی دادی ورگی دردادی لہا انہا دی ماں ورگی ماں لہا انہا دے باپ ورگا باپ لہا ہے دیا خالہ ورگیاں خالہ لہا ہے دیا مامو ورگے مامو کہ عبداللہ ابن عمر کہندے نے میں سمجھ گیا انہا دی نانی ورگی نانی بھی کوئی نہیں تھے انہا دے دادے ورگاں دادا جے سید نے ہی اپنے دادے دا ایمان نظر نہ ہوئے تو وہ اپنا جا کے تلاش کر لگے اے معارفت بھی گا لے لوگ تلاش کر دیں جنن اللہ کریم علی ابن عبی طالب دی محبت عطا کر چڑے رب انہا دے سینے علم نشرہ دے سینے دی برکت نہ کھول دے علم نشرہ دے سینے دی برکت قائنات چو قدی بھی ختم ہو سکتی حضور دے سینے دی برکت آم ہے لیکن ملے گی اس نو جی دی شرط حضور نے جی رکھی و پوری کر لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی نے خود علی نہ محبت فرمائی اور محبت کیوں نہ فرمان دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس اٹھے ایمان لیان دے اعتبار نہ علی ہوئے کہ جس نے سب نوڑ پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑے سب نوڑ پہلے کلمہ پڑے فیرائل سنت نے اس تمام معاملے دے اندر تمام دے مراتب دا خیار رکھیا تاکہ تمام لوگاں دی جی دی شخصیتیں نہ وہ دی اتحارف نہ آئے تو انہوں نے کہا اور تاوی چھو سب نوڑ پہلے خطیجہ تلقبرا اور مصطفیٰ دیا تن لخت جگر نے ایک لمحے چھو پڑے اشہد واللہ الہ ایک چار خواتین نے جنہوں نے سب نوڑ پہلے مصطفیٰ دا کلمہ پڑے ایک لمحے دے اندر جس لمحے خطیجہ تلقبرا نے پڑے اس سے لمحے چھو زور دی باقی تن شہزادیاں نے پڑے تن شہزادیاں نے اس لمحے چھو پڑے این اس لمحے دے اندر جسے ماں نے کہا اشہد واللہ الہ اسے جناب زینب جناب رقیہ اور جناب امی قلسوم پاک نے جملے ادا فرمائے انہوں نے کہا پھر مردان وچو سب نوڑ پہلے جس نے کلمہ پڑے او دنام ابو بکر سدی کے بچیاں وچو جس نے سب نوڑ پہلے کلمہ پڑے او دنام علی بن ابی طالبے اور غلامہ جس نے سب نوڑ پہلے کلمہ پڑے او دنام زیدے جسے دے مرتبے دے اندر کمی نہ آوے لیکن علیتی ہوئے جس نے بھرے قریش دے اندر نو سال دے عمر دے اندر کے اے قریشی سردارو تسی کب ہو کے دو اٹھا روحب تے دب تبا حیتر دے آئے گا فرمایا نہیں آئے گا میں جوفے کابلہ دے اندر اون والا میری امان میرا نام حیتر کہ عمر تا تقاضہ نہیں دیکھیا جائے گا لوگاں تا روحب تے دب تبا نہیں دیکھا جائے گا اللہ نے میرے روحب نو تمام لوگاں دے روحب تے غالب فرمائے کیونکہ اللہ نے من مستفادہ او ویر بنا کے بھیجے جدے تعلق نے دنیا اوٹا بھی قائم فرمانے اور ہر شرد اندر بھی قائم فرمانے ہر انسان دا رشتہ ٹٹے گا سوائے مرتضا تو سوائے علی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبارنا کی فرمایا فرمایا لوگو اللہ کریم نے باقی انبیاء دی نسبت من ایسیاں چیزاں خاص عطا فرمایا جدے بارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل عبریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں اٹھارہ ایسیاں چیزاں جنہیں اللہ کریم نے آدم تو عیسیٰ تک کسے نبی پیغمبر نو نہیں عطا کی تیا او مصطفیان عطا فرمایا حضور نو ملیا ایسیاں خاص چیزاں باقی انبیاء نو نہیں ملیا اوصاف ایسے اوصاف نہیں ملے جدے صرف مصطفیان ملے حضور تو علاوہ کسے نہیں ملے آدم تو عیسیٰ تک کسے پیغمبر نبی اللہ نے اٹھارہ چیزاں نہیں عطا کی تیا جنہیں خاص اٹھارہ مصطفیان عطا فرمایا لیکن حضور تو بڑا کائنات چو سخی کوئی نہیں سرکار تو بڑا سخی کوئی نہیں آقا کریم نے اٹھارہ چیزاں ایسیاں اللہ نے خاص اتا کی تیا جنہیں کسی اور پیغمبر نبی رسول نو نہیں اتا کی تیا سوائے مصطفیان تو اللہ دی حبیب نے فرمایا اِنہ اٹھارہ وچو پانچ شہیان میں صرف علی نتا فرما دی تیا انہوں نے بولو سبحان اللہ اٹھارہ شہیان جنہیں کسے پیغمبر نبی نہیں ملیا صرف حضور نو ملیا اس بھرے دنیا اچھے صرف وجود مصطفیان ملیا او اٹھارہ چیزاں انہ اٹھارہ وچو پانچ چیزاں مصطفیان علی نتا کی تیا جنہیں خطبے صورت پڑی ہونو دی طرف آو فرمایا اِنہ آتائینا کل کو سر بے شک اصا آپ نے کو سر عطا کی تے کیڑا کو سر فرمایا ہوسے کو سر عطا کی تے تو فرمایا میرے علی من اٹھارہ ملیا نے اٹھارہ چو پانچ چیزاں میں تن نتا کر رہیا جید ایک من اللہ نے ہوسے کو سر عطا کی تے کسے نبی پیغمبر نے نہیں ستا کی تا صرف من نتا کی تا ہوسے کو سر اے علی اے ہوسے کو سر میں تن دے رہیا قیامت آرے دن صرف تو ہوسے کو سر دا ساکھی ہومے گا تو لوگاں جام کو سر پلائیں گا لوگ جام کو سر پیڑ گے پیڑن والا علی ہومے گا پیڑ والی مصطفیٰ سمیت تمام مومنین مومناں توڑ گیاں فرمایا جڑا بندہ بگ سے ہیتر لے کے آئے اوہ مت گمان کرے مرتضی حد کی جو ہو سے کو سر دا جام ملنا کہ جام حسنو ملے گا جدے سینے میں مرتضی محبت ہوئے گی علی دی محبت ہوئے گی کیونکہ آج اصول بنا دیتے ہیں آج قانون بنا دیتے ہیں کہ اللہ نے اٹھارہ شئیہ دیتے ہیں اٹھارہ چو پنچ چیزیں اللہ دے حبیب نے علی نطا کی دیانے انہ پنیا چو فرمایا پہلی شاہے میں محشر دے میدان چو اپنے علی دی شان اور عیدی شخصیت پوری کائنات تغالب کرنے فرمایا میرے کو سر دا جڑا ساکھی ہوئے گا کوئی اور نہیں ہوئے گا او دنام علی ابن ابی تالی جڑے حضرت علی دی ہاتھ بھی چو صرف انہنا میں مخاطبہ چند اسی لوگ ہیں جڑے اس محفل چو بیٹھے ہیں پر علی آڑے دو بھی ان تو کافی اندیں اسی تب تیرے بیٹھے ہیں میں صرف انہنا مخاطبہ جڑے قیامت تعلی دن جام کوسر علی دی ہاتھ چو پینا چاہتا ہے صرف علی دی ہاتھ چو پینا چاہتا ہے تے فرمایا جام کوسر دا جڑا ساکی بنا رہے ہیں اس حوز کوسر دا فرمایا میں علین بنا رہے ہیں علی پلائے گا امت پیئے گی علی پلائے گا مومن پین گے علی پلائے گا مومنات پین گیا پلان والا علی پین والا صرف مومن جا تصور کرو نا حضور نے دنیا ہوتے مسجد نبی پاک دے اندر اشارت فرمایا لوگو اے میرا علی ہے ایدہ بغز ایدہ بغز اور ایدی محبت میار قائم کیتا ہے نا جڑا بغز رکھ لوے فرمایا مومن نہیں جڑا محبت کر لوے فلسلمان فارسی دے صدقے مومن ہی ہووے گا مومن ہووے گا اور مومن نو ملے گا جام کوسر مومن نو ملے گا جام کوسر ایک اس جہان اٹھے بناوٹی مومن نیک دو جن کہنے دے لیکن جدو ایمان تلاش کرنے ہیں کہ واللہ ایمان نہیں ملے گا ایمان عودوں ملے گا جدو علی دی محبت ہووے گی ہون علی دی محبت دا بھی اصول ہے اور قانون ہے میں آخر والا اپنی گفتگون لے کیامہ علی دی محبت دا بھی اصول ہے اسی علینا محبت کرنیا تبے حد کرنیا عشق و تبے حد کرنیا پر اسی علینا محبت ہوش چو کرنیا جدی فر محبت اور احترام علی سکھائے اسی عودہ بھی کرنیا جد عدب اور احترام علی سکھائے اسی عودہ بھی کرنیا توالت دے اندر نہیں جاندے صرف ایک اشارہ کر دینا علی یوئے جرا خود بھی ابو بکر نہ محبت فرمان دا تے اپنے مننن والین حکم بھی فرمان دا علی یوئے جرا خود بھی عمر پاک نہ محبت کر دا تے اپنے مننن والین سکھاندہ بھی علی یوے جرہ خود عثمان نہ محبت کردہ بیئے تے سکھاندہ بیئے اس اصول اور قانون دیتا ہے قیامت تک مومن دی نشانی ہے یوے گی علی نالت محبت کرے گا پر جن انہا علی محبت سکھائے گا انہا نال بھی کرے گا اسی محبتِ علی دے اندر ہی تمام نہ محبت کرنے ہیں ساڑھی جڑھی ترجیحات نے جڑھیاں مصطفیٰ سرور کائنات نے سن سکھائیاں جڑھیاں ارشاداتِ مصطفان او دی روشنی دے اندر اسی علی نا محبت کرنے ہیں اور محبت کردے رما گے اور اس محبت دا کوئی سان نہیں ہو سکدا اس محبت دے اندر کوئی سان نہیں ہو سکدا اور اس محبت دے اندر کوئی اور شریک بھی نہیں ہو سکدا ہاں سانجدِ زہرہ و مرتضی دکھان گے اس رستے اکتے سے ضرور چلنا میں اس صورت جڑھی پڑھی او دا ترجمہ والامہ اور گفتگو ختم کرئے فرمائے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر قَوْسَر دے بہت سارے مہنے جڑھی اندر اللہ کریم ارشاد فرمان اسا محبوب دے نصب دے اندر کسرت پیدا فرمائیے جڑھا نصب دے اندر کسرت پیدا فرمائیے ام مصطفیٰ سرورے کائنات دی بیٹی جناب سیدہ فاطمت الزہرہ اور حضور دے داماد علی ابن ابی طالب دے وجود وچو فرمائیے اور اُنہ وچو آئین حسن اُنہ وچو آئین حسین اور اللہ کریم نے صرف مولا علی مرتضی شیر خدا نہیں بلکہ اُنہ دی ساری اولاد نو امام مدہ سہرہ تا فرمایا اِدھے اُتھے میں پھر لفظ بڑے ہو جانگے لمبے ہو جانگے لیکن ایک گل ضرور ارز کرانگا کہ حضرت علی مرتضی شیر خدا حل اتا ایسے ولی میں کہ جنہ دے بارچ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ ارشاد فرمادیں لوگو اے جڑی امت مصطفی صرف اس نو نہیں اس تو پہلے جڑی امت آئین جناب عیسیٰ پاک دی امت تلے کے حضرت آدم لے اسلام دی امت تک ہر امت چو ولی ہوئے اور اُنہ تمام نو جس نے ولائد دا فیض اتا کیتا ہے جڑا اپنے تو پہلے ان فیض دے رہے ہیں اوہ دا نام علی یہ فرمایا قیامت تک کوئی مت گمان کرے ایک مرتضی دے دروازے تو بینہ کسین ولائد مل جائے فرمایا اُس نو ولائد ملے گی جدے سینج علی موجود ہوئے گا جس نو علی فیض اتا کرے گا اور مننن والیاں لوگانے تے فرمنیاں کہ غوث پاک جدی گردن تے قدم رکھ دیں اوہ تے ولی بن جائے تے جس نو علی ویکشڑے اوہ خالی کی میں رہ سکتا ہے علی دیواری لوگان پیمان نے یاد آگیا ہے اے دا مطلب سینج بگزے ناسبیت دی دردے اوہ حسد لے گیا تے ایمان تو بھی معروم ہو جانگے تے ولائد تو تے گئی نصیب نہیں ہوئے گی ولائد صرف مل دی مرتضی دے بوہتو فیضِ ولائد مل دے علی دے دروازے تو جڑا علی دے دروازے تے جھک گیا میں اس صورت دا جائے ترجمہ کر رہے ہیں پھر ختم پاک پڑی اور دعا فرمائی اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر بے شک اصحاب نو خیرِ کسیر عطا فرمایا اولاد دندر کسرت عطا فرمائی حوضِ کَوْسَرْ عطا فرمایا فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ حضور نو اللہ کریم نے مخاطب کر کے پوری امتِ مصطفیان فرمایا نماز پڑھو قربانی کرو اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر فرمایا دشمن جڑینہ عابدہ اے بے نام و نشان ہو جائے گا استعظہ غور کرے علی نے نماز کی میں ادا کی تھی تے قربانی کی میں ادا کی تھی حضور تو بعد مولا مرتضیہ ہمیشہ دو قربانیاں کر دیں حسن پاک دو قربانیاں کر دیں حسین پاک دو قربانیاں کر دے کر دے کر بھلاوج پہنچ کے اپنا تمام سب کچھ قربان فرما دیتا ہے ایک قربانیاں دا سلسلے نمازیں نہ دی ایسی یہ نہ ماں دی نماز دے اندر کوئی شک کر سکتا ہے نہ باپ علی مرتضیہ دی نماز جو کوئی شک کر سکتا ہے نہ حسن پاک دی نماز جو تو حسین نے نماز میں اس مقام متچھوڑے کہ آج بھی آپ دا سر انور سجدچ کٹایا گیا ہے تو شاعر کہندہ ہے کہ ہسین دا سر سجدچ کٹی ہے حسین دا سر قیامت تک سجدے دے اندر ہی اللہ دی تسبیحات ادا فرما رہے ہیں نماز دینا اینا دا اتنا تعلق ہے تسی اور میں اپنے گرے باندے اندر جھانکیے نماز ان جسی علی دینا محبت کریے نماز اور قربانی دینا سر دا کتنا تعلق ہے فرما انہ شانیہ کہو الابدر محبوب تسی اپنے غلامہ دے بار اپنے دشمن دے بار اس گلوالگمان نہ کرو اابدر ہو جائے گا اور اوہ دی چھوٹی جی مثال ہے یزید دے پندرہ بیٹن اور بیٹن پنچ کسے نے ست لکھی ہیں کسے نے پنچ لکھی ہیں وی یا بائی دے گھر دے فرد نے کائنات چو ڈھونڈو تے دا نصب نہیں ملے گا قربلاج کلہ زین اللہ بے دین بچے آئے ایک مدینہ المنورہ دے اندر حسن مسنہ امام حسن مجتبہ دا بیٹا ایک قربلاج دے اندر امام حسین دا شہزادہ اے صرف دو بچڑ تے قیامت تک ہر جگہ اٹھے نسل رسول بھی ہوئے خون رسول بھی ہوئے فکر مصطفیٰ بھی موجود ہوئے تے پھر سمعینا پوے گا کہ اللہ کریم نے حق فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ محبوب ساتر نصب جو اتنی کسرت پیدا کیتی ہے یزید سمعیدہ کیسا سب نو کٹے آئے لیکن ایک زین اللہ بے دین تے حسنِ مُسَنَّا دَذِرِیے قیامت تک تیرا نصب موجود ہے یزید تے پندرہ بیٹے ہونیاں کائنات تلاش کرے گی نصب نہیں ملے گا کیونکہ فرما دیتے ہیں اِنَّا شانیا کا ہوا الابطر اوپے ناموں نشان ہوگے پندرہ بیٹے تے پنج بیٹیاں ہونیاں ہون لوگو تُسی اس گلتے یقین رکھئے اگر ہوسے کوسر تو جامے کوسر چاندیو تے مرتضا تو بغیر جامے کوسر کوئی نہ ملنا تے علی تے عوضی اولاد تھی محبت تو بغیر نہ نماز قبول ہوئے گی نہ قربانی قبول ہوئے گی اگر تُسی صاحبیں نصب بھی رانا چاندیو اور ایماندار بھی رانا چاندیو اور ایمان والے بھی رانا چاندیو اتنا آتائی نادی برکت بھی حاصل کرنا چاندیو تے پھر تُسی حسن نال بھی محبت کرو تے حسین نال بھی محبت کرو پھر مرتضا نال محبت کرو پھر فاطمہ نال محبت کرو اللہ کریم انہ دی محبت سن نتا فرمائیے اور اس محبت دی اندر اسن اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق قطع فرمائے واللہ اس محبت تو بغیر کسے دا ایمان قائم رہ سکدا کسے دا نہیں رہ سکدا سن اصحاب پیغمبر نے انہ دی محبت سکھائیے انہ دی عقیدت سکھائیے اگر اصحاب دا نام لین دیو تو پھر اونج محبت کرو نجویں انہ سبین مالک محبت کر دائے او بڑا پہ دے اندر نے بڑا پہ دے اندر نے گوڑیاں جس طرح وڑیرہ بندہ ہو جائے او دے اٹھنے اور بیٹھنے دے اندر دکت اندیئے انہ سبین مالک دے اٹھنے اور بیٹھنے دے اندر دکت اندیئے تو کسے نے انہ دسیا کہ حسن مجتباہ آ رہے ہیں تو آپ اس بڑا پہ دے عالم چھوٹنے دی کوشش کر رہے ہیں اسے دوران انہ سبین مجتباہ انہ تک پہنچ گئے انہ دی کمر اٹھتے ہاتھ رکھ کے فرمان دینے انہ سبین مرے آن اٹھے کھلوتا نہ کرو انہ نے جہاں جملہ بولی ہے نا سینہ تھر جائے گا انہ سبین مالک نے کہا حسن اسی دوارڈی محبت نہیں کر دے سنت حضور نے سکھایا ہے جس نے حسن نال محبت کی تھی اس نے محمد نال محبت کی تھی اسی تھی اس محبت دا اس محبت تک پہنچنے واسطے آپ نے ذریعہ بنایا ہے جڑی محبت سن انس بن مالک نے سکھائیے اللہ کریم و سن محبت عطا فرمائے جڑی اصحاب رسول نے سن محبت سکھائی اہلِ بیتِ پاک دی عقیدت سکھائیے سن اللہ کریم و عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَابَةِ